سارے ذکر کی مہتر ہیں خداوند چاہتا ہے آج ایسا کام ہو کہ فاصلہ ختم ہو جائے ہالیلویہ سارے اپنے ہاتھ رہے ہیں کہ خداوند آج سارے فاصلے ختم ہو جائیں میں ساتھ آئیں تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں یاد رہے گا گئی ہے تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں یاد رہے گا تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں یاد رہے گا تیرا گرن اور سمکھلنا تیرا گرن اور سمکھلنا ہمیں یاد رہے گا ہمیں یاد رہے گا تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں یاد رہے گا کئی لنگڑے تُو نے چلائے لاؤ سر کو زندہ کرنا ہمیں آدھ گھنے گا لاؤ سر کو زندہ کرنا ہمیں آدھ گھنے گا تیرا کرنا اور سبھلنا ہمیں آدھ گھنے گا تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں آدھ گھنے گا میں اپنے نجوان بیٹوں سے اور بیٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس گیت کے لفظوں کو یاد رکھنا جب بھی کوئی ایسا نمہ آجائے جب ایک طرف خداوند ہے اور دوسری طرف کوئی انسان ہے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ خداوند کا ساتھ دیں گے یا اس شخص کے ساتھ چلے جائے گے تو اس گیت کی ان لفظوں کو یاد رکھنا پھر سے کہیں تیرا سولی اٹھا کے چلنا ہمیں آدھ گھنے گا سنے تیرے گھون کی بودھیں ٹپ کی تیرے پیار کی گھنے بکھڑی کہیے تیرے پیار کی گھنے بکھڑی تیرے پیار کی گھنے بکھڑی سونی پہ تیرا مرنا سونی پہ تیرا مرنا ہمیں آدھ رکھے گا سونی پہ تیرا مرنا ہمیں آدھ رکھے گا تیرا گھر نور سملنا تیرا گھر نور سملنا ہمیں آدھ رکھے گا تیرا سونی اٹھا کے چلنا ہمیں آدھ رکھے گا تالیب جا کریں بچے بھی تالیب جا کریں خداوں کی پرستش من لگیں آپ کے ٹھنڈے ہاتھ جانے وہ گرم ہو جائیں گے تالیب جا کر پرستش کریں گے موسیقی تیرے پیاد کچھ چاہر سو تیرے نام کچھ چاہر سو موسیقی تیرے پیاد کچھ چاہر سو تیرے نام کچھ چاہر سو تیرے پیاد کچھ چاہر سو تیرے نام کچھ چاہر سو لہروں پہ تیرا چلنا لہروں پہ تیرا چلنا ہمیں آر دل دل دے گا لہروں پہ تیرا چلنا اس کیسا ہے گئی دی اس کیسا ہے گئی دی تیرا گرنا اور سمنا تیرا گرنا اور سمنا ہمیں آخر دے گا 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 ایک پنجابی تقید گوان کا بین ترسگید دوات خدا گل کرے گا ساگے راہے ایک آیت دادے کلام چی لکھے آئے سارے بچے بھی سنن کلام میں لکھا ہے بچوں کہ خداون کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑتے بھول جائے کوئی کروڑوں میں سکھا ہے کہ ایک ماں ہو ورنہ ممکن نہیں ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے آگے لکھا ہے خداون کہتا ہے ہاں شاید وہ بھول جائے مگر میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا ہالیلویہ تو وہ جو سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا آپ کو بتانا چاہتے ہیں کوئی ہے جو آپ کی ماں سبھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے اور اس کا نام یسو مسیح ہے یہ گیت میں بھی یہیں گائیں گے مگر آپ وعدہ کریں کئی لوگ خالی سون رہے ہیں ہون نال نال دوجی وری گا رہے ہیں نال تیار ہو تسی اے ہی سردیدہ مقابلہ ہے نال نال پرستش کرو میرے بھی آتھار رہے ہیں کوئی نہیں زیادہ نہیں بٹھا وانگے کون آپ تیار ہیں پرستش کرنے کے لئے کون کون تیار ہیں ٹھیک ہے پھر ساتھ ساتھ کانے آپ پہ مانا نوت کے پیار پیرا آئے تو یا تسی میرے تو یا تسی میرے تو یا تسی میرے میرے تو یا تسی میرے تو یا تسی میرے جاگ نالو مکری تیری وفائے جاگ نالو مکری تیری وفائے تو یا تسی میرے دنیا کو نہیں پتا اس پیار کا کیونکہ دنیا اس کو نہیں جانتی ایسا پیار جو ماں کے پیار سے بھی بڑا ہے دنیا کو اس پیار کا تجربہ نہیں ہے اور ثبوت چاہیے ہوتا ہے کہ گل کرنا وہاں بڑا آسان ہے ثابت کرو اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر ثابت کر دیا کہ یہ گیت سچا ہے یہ بات سچی ہے مانا Vi J Reports مانا لو و دی کے پیار تیرا ہے تُو یا تسی لے میرے مانا لو بطل کے پیاری تراؤں مانا لو بطل کے پیاری تراؤں تو یوں تسلنے بری 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 جگنا لو بطل کے پیاری تراؤں جگنا لو بطل کے پیاری تراؤں تو یوں تسلنے بری مانا لو بطل کے پیاری تراؤں تو یوں تسلنے بری چھٹ جہنے جدوں میں لوں اپنے پرائے بھی 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 نظرے نائے بھی وادے سچے تیرے تونہ تدی چھٹیا تو یوں تسلنے بری وادے سچے تیرے تونہ تدی چھٹیا تو یوں تسلنے بری 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 وادہ لوگت کے پیاری تیران وادہ لوگت کے پیاری تیران تو یوں تسلنے بری موسیقی 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 کنڈی آنچ پسی گیا بڑا کورنایا میں 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 اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں گے آنکھیں بات ہو جائیں ہاتھ اوپر ہو جائیں میں ریکرسٹ کرتا ہوں جو پیچھے کچھ رہے ہیں آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اداوت اپنے زخمی ہاتھوں سے آپ کو چھونے لگا ہے اس وقت وہ چھو رہا ہے آپ کو ہر کوئی کہے تو یوں تسلنی میں تو یوں تسلنی میں تو یوں تسلنی میں تو یوں تسلنی میں یہی کتے نہیں یہی کتے نہیں تو یوں تسلنی میں تو یوں تسلنی میں تو یوں تسلنی میں جب نالو وقیر تیری بفار جب نالو وقیر تیری بفار تو یو تجل جب نالو وقیر تیری بفار تو یو تجل مانا نو وقیر تیری بفار مانا نو وقیر تیری بفار تو یو تجل تو یو تجل بڑا ایک عجیب سا بادل ہے جو ہم پر آنکھیں ٹھہرا ہوا ہے آئیں آنکھیں بان کر کے دعا شروع کریں جس نے پہلے کبھی لوگوں میں ایسے دعا نہیں کی وہ بھی کرے کیونکہ دعا کرنا مشکل نہیں ہے آپ کو سی گناہ کرنی ہے میں فداوان دن آتے ہیں اگر غیر کے طور پر آپ کا دل دل کے اندر آیا ہے کہ یسو کا پیار پڑا ہے تو آپ اسے بات کریں آپ اسے یس کریں آپ خود دعا کرنا بڑا ضروری ہے اندھر ہی جاں بیٹھے ہیں چاہے آہستہ آواز میں کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہر کوئی دعا کرنا ہو اور دعا کیا کرنی ہے ابھی اور کچھ نہیں مانگنا ابھی کہنا ہے خدومت دو میری زندگی میں آنے سب سے دمیاء کی آسان دعا یہی ہے دو لفظیس کے یسو آہ یسو آہ کیا آپ کے دعا کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ پیچھے کھنے ہیں چاہے آپ گھر میں آپ کو واز جا رہی ہیں چاہے آپ یہاں نیچے بیٹھے ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہیں چاہے بچہ ہے بزرگ ہے بہن ہے بھائی ہے نوجوان ہے میری آپ سے ریکرسٹ ہے کس پاورفل دعا کو کرنا شروع کریں یسو کو بھلانا شروع کریں اپنے جیون میں یسو کو بھلانا شروع کریں یہ کوئی بشکل بات نہیں ہے کہہ خناون دعا پچھلی زندگی کو بھول جا پچھلی باتوں پر غور نہ کر تو یہاں آنے سے پہلے کیا کر کے آیا اس کو بھول جا خناون تجھے نیا کر دے گا اس کو بھلا اسے بھلا اس سے بات کر وہ تجھے ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے موجود وہ تجھے رد کرنے کے لیے نہیں موجود وہ تجھے بحال کرنے کے لیے موجود وہ تجھے یہ نہیں کہہ رہا چلا جا بلکہ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس آ حالیلویہ کون کون دعا کر رہے ہیں کون کون دعا کر رہے ہیں کون سارے لوگ دعا کر رہے ہیں آپ بھی شروع کرتے ہیں میرے بھائی یہ بڑا پاور ہے یہاں پر موجود تو آپ کے اندر آجائے گا یہ کرنٹ یہ پاکرو کا اندرانٹ ہے خدا کی زوری کا کرنٹ ہے وہ آپ کے اندر آجائے گا جاں کئی کھڑے ہیں ایک رمے کے لیے اپنی آنکھیں بھر کریں اور دل پر ہاتھ رکھے دعا کر رہے ہیں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے لوگوں کی پروانہ کریں لوگوں کی پروانہ کریں مت دیکھیں کہ کون جا کہہ رہے ہیں کیا کرے گا اب یہ اکلا قید میں کھانے لگو اس قید کے دوران جو حدیہوں پھانے والے ہیں وہ خدمت کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ میٹنگ آب آگئے اگلے گیر میں جا رہی جا رہی اس کے بعد ہم پانچ میں گیر میں جب میٹنگ ہوگی تب حدیہ اٹھانا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا ہم سب کتنے جو خدا کی زوری کو محسوس کر رہے ہیں ہالیلویہ پاسٹر شباہ صاحب کے لیے بہن طائرہ کے لیے بھی تعلیم جائے ہیں کہ خداون کے لوگوں نے آج ہمیں جمع کیا جب آپ حدیہ ڈالتے ہیں آپ مسیح کی محبت میں حدیہ کے مسیح لیں خدا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ سارا پروگرام جو ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ڈال جائے ہالیلویہ سب کہیں ہالیلویہ کفارا میرا دو ہی ہے سہارا میرا دو ہی ہے کفارا میرا دو ہی ہے سہارا میرا دو ہی ہے میں تیری آن پر چھلتا رہو میرے خدا میں تیری آن پر چھلتا رہو میرے خدا سرپ سرپ بھیانے کہیں گے کفارا میرا دو ہی ہے سہارا میرا دو ہی ہے کفارا میرا دو ہی ہے سہارا میرا دو ہی ہے میں تیری آن پر چھلتا رہو میرے خدا میں تیری آن پر چھلتا رہو میرے خدا میرے پیچھے گئے فیتیاں میرے پامو گتھو چھلتے کی توں گی جگہ فیتیاں میرے پامو گتھو چھلتے کی توں گی جگہ رہو کی توں ہے روش روجہ بدن کی شفا رہو کی توں ہے روش روجہ بدن کی شفا مسا سے مجھے پڑ دے دو لگوں سے مجھے دو دے دو مسا سے مجھے پڑ دے دو لگوں سے مجھے پڑ دے دو میں تیری آن پر چھلتا رہو میرے خدا میں تیری آن پر چھلتا رہو میرے خدا تیرے زبا کوئی نہیں زخموں کو جو برسکے تیرے زبا کوئی نہیں زخموں کو جو برسکے اپنے پروں میں تو چھپا باغوں میں لے لے مجھے اپنے پروں میں تو چھپا باغوں میں لے لے مجھے تسلی تیری باغوں میں تیرے گی چھپا باغوں میں تیری باغوں میں تیرے گی چھپا باغوں میں میں تیری باغوں پر چھلتا رہو میرے خدا باغوں میں سہارا میرا دلکی ہے اور فورا میرا دلکی ہے سہارا میرا دلکی ہے میں تیری محبت چندتا ہوں گئے میں تیری محبت چندتا ہوں گئے اس کی دو لائنز ہیں جو مہینے بہت سیوریت ہیں مجھے بڑی بڑی برکت مدیس کی تھی ان دو لائنوں سے آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج محسوس کیا کہ تسلی مل رہی ہے برکت مل رہی ہے یہ صرف یسوی دے سکتا ہے تسلی تیری باتوں میں تیرے کی چھتے ہوں گئے تسلی تیری باتوں میں تیرے کی چھتے ہوں گئے میں تیری رہوں پر چندتا ہوں گئے تیری باتوں میں سادہ میرہ nutr Zealand سادہ میرہ دو دیاد سادہ میرہ دو دیاد میں تیری باتوں میں چندتا ہوں گئے ہی تیری رہے کی چھتے ہوں گئے تیری باتوں میں تیری باتوں میں تدچتا ہوں گئے میں تیری باتوں میں تو جاتا ہے جاتا ہے آنکھے باندھر کے کانیم یہ سوچ کر مجھے کہ خداون کے لئے ہدا کیونکہ یہ پالی ہویا پرسکی شرک خداون کے لئے ہدا ہے اوہ حالیلویہ حالیلویہ تیرے لغوں سے دلمے والا رتبہ تیرا جانے تیرے کنام تو پڑھنے والا ساتھ تیری پہنے جانے قدوس 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 وہی ہر پاک خدا قدوس 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 وہی ہے پاک خدا لکڑی پہ لکڑی پہ لکڑی تالا سبی دینے کو زندگی وہی بنا پہ لکڑی پہ لکڑی پہ لکڑی ہالیلویہ ایک دن آئے گا جب ہم آسمان پر ہوں گے اور اس قدر جب ہالیلویہ کلوس گیا جا رہا ہوں گا تب آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ بھائی حریف کیونکہ اس دن یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ایک دن آرہا ہے جب ہم آسمان پر اکٹھے ہوں گے اور اس کی پرستش کر رہے ہوں گے روح بروح دیکھ کر اس کی پرستش کر رہے ہوں گے جس کی بغیر دیکھے آج ہم پرستش کر رہے ہیں اور اس رسول کہتا ہے نوجوانوں سنیں وہ کہتا ہے ابھی ہم کو دلدلہ نظر آتا ہے ایمان سے ہم دیکھتے ہیں مگر ایک دن آرہا ہے جب ہم روح بروح دیکھیں گے آمنے سامنے ہوں وہ اسے دیکھیں گے وہ جو لکھ گیا لکھری پر جو لانت کی علامت تھی وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ جو لانتی بن گیا میری لانت اٹھا کر وہ تجھ سے پیار کرتا ہے خودوش 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 خ مجھے میں کوئی دہائی حلیلویہ حلیلویہ سوچیں اللہ سمائن پرہنے آرام سب حلیلویہ اور ماں تروہو عباد آرے حلیلویہ سفیز جامیں پہنے ہوئے ہیں اس کے خون سے دلوئے ہیں حلیلویہ اور ماں پرستی چھوڑی ہے اور ماں آپ بھی ہے رہیلویہ ایسا ہوئے مانا ہے پہنچا آج شام یہ سوکھ بلا دے گا حلیلویہ اپنے جیون میں بلا رہے آج حلیلویہ کہتے جائے حلیلویہ 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 آج مکسد پھرا ہو جائے تیری زندگی گھڑی پلے پتار آسری دینے کو زندگی وہی بنا تھا جانتی ہے دینے گناہ میں نے خود اپنی چھوٹی سی اس عمر میں بھی ابھی تک زندگی گزری ہے اتنی بڑی نہیں اس میں میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دیکھا جن کا اس شام بچنا یا دھل جانا یا نیا ہو جانا ممکن ہی نہیں تھا کسی بھی طور پر لیکن صرف انہوں نے اس شام یس کیا یہ سکت اور وہ جو اپنے دل کو سخت کیے ہوئے بیٹھے رہے چاہے وہ معاشرے میں بہت اچھے بھی ہوں پھر بھی زندگی نہیں نہ ہو سکی کیونکہ انہوں نے نو کر دیا کیونکہ تین دفعہ غرور ہوتا ہے کہ میں نے پہلے ہی ٹھیک کم کی تو وہ غرور ہمیں یس نہیں کرنے دیتا نجات ہندہ دروازے پر کھڑے ہیں مگر دروازہ نہیں کھول رہا کھڑوس 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 وہی ہے پاک خدا نو جو انہوں نے پاک خدا پھر گے ہالیلویہ 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 علیشہ نے اپنے شاکر کے لئے دعا کی کیونکہ وہ ہر اور ہی آگے کہہ رہے ہیں ساتھ جی بڑا کم قراب ہے دشمنتی ہیں فوجہ نے کہہ رہے ہیں انہوں کاری قسمانی ساتھ کچھ نظر آ رہے ہیں سی روحانی تو انہوں کچھ نہیں سی انہوں نظر آ رہے ہیں علیشہ نے دعا کی تھی خداون نے دیں آنکھا نوں کھول کے ویک سکے کہ تیری فرشتے کرنے جانا ہے آپ جانتے ہیں جہاں خداون تر اخت لگتا ہے ماں اس کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں پرستش کرنے والے فرشتے اور یہ جگہ خداون کے فرشتوں سے بھری ہوئے ہیں آپ کی زندگی اتنی اہم ہے کہ خداون اپنے فرشتوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہے صرف تیرے لئے صرف تیرے لئے محفل مسیحہ کی شام بھی مسیحہ کی یہ محفل سجانے آئے ہیں ہم خدا کا اکلام شنر والے ہیں خدا کی خاتمہ سے تھوڑی دیر کے لئے خدا کے اکلام کی واتیں اور سنیں گے میرے ساتھ کے مسیحہ سے ملیں گے مسیحہ سے قبی آپ کی باری ہے مسیحہ سے ملیں گے مسیحہ سے قبی تیرے کی تبان آئے ہیں کوئی تو کسی وجہ سے آتا ہے کوئی کسی وجہ سے آتا ہے ہمیں کسی سے کیا لگے ہم بتائیں کہ ہم کس لئے آئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں مسیحہ سے ملیں گے مسیحہ سے قبی سارے کہتے ہیں مسیحہ سے ملیں گے مسیحہ سے قبی تیرے کی تبان آئے ہیں محفل مسیحہ کی محفل مسیحہ کی شام بھی مسیحہ کی یہ محفل سجانے آئے ہیں میرے دخواست ہے کہ خداون کی خادمہ بھی برور کوئی کریں میں آپ سے مادہ لینا کرتا ہوں خدا کی خادمہ نے کچھ بات اقلام کی آپ سے کرنی ہے کسی نے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ خداون سے پیار کا اظہار یہ بھی ہے کہ آپ نے ڈٹ کے آج پوری بات اٹھائیں کرنی ہے کیونکہ پنڈی فیصلہ بات پنڈی ہم نے جانا ہے آپ نے نہیں جانا ہے جلدی ہمیں ہونی چاہیے آپ کو نہیں جتے پیار ہوتا ہے اُتھے ٹائم نکل دہا ہے کیونکہ جتے نال پیار ہوتا ہے اُتھے اہمیت ٹائم نالوں زیادہ ہوتی ہے کس کی زندگی میں یسو کی اہمیت سب سے زیادہ ہے حالیلویہ تو اس کے کلام کو عزت دینی ہے میں ہم دعا کریں گی اور خدا کی خادمہ میسے سنا عرف آپ سے کلام کی باتیں کریں گی جی پھر یہ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اے خداوند خدا ہم تیرے شکر گزار ہے تیری حضوری کیلئے جس وقت اس لیگہ پر موجود ہے اے خداوند خدا جب اے ہم تیرے کلام کو سننے کو ہیں اے خداوند ہوں اپنی روح جان بدن کو اپنی سوچوں کو تیرے ہاتھوں میں سپورت کر دیتے ہیں تاکہ اے خداوند بڑی ہی خوبصورتی سے تیرے کلام کو سن سکے اے خداوند اور اسے قبول کر سکے اے خداوند خدا تیری قادمہ کو تیرے ہینڈ آور کرتے ہیں یسو مسیح اے پاک روح تیری مدد کو چاہتے ہیں اے پاک روح تو یہاں پر جنبش کر اور تیری مرضی پوری ہو یسو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین خداوند یسو مسیح کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لئے اور اس موقع کے لئے جو صرف آپ کو نہیں بلکہ ہمیں بھی ملا ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں آسکیں اور مل کر خداوند کی ستائش و پرستش کر سکیں بے شک خداوند کی حضوری یہاں پر موجود ہے ہم بہت شکر گزار ہیں پاسٹر صاحب کے ان کی میسز کے آپ سب کے بھی سارے خادموں کے جو یہاں تشریف لے کر آئے ہیں اور پاسٹر کے اپنے بھائی اور بہن کے لئے جنبوں نے ہمیں بلایا یہاں پر کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خدمت سر انجان دے سکیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ اتنی سردی میں یہاں پر بیٹھے ہیں جس کے لئے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ یہاں پر آنا یہ بہت بڑی بات ہے اور میں اس لئے بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ پیچھے تک مجھے بہینے ہی بہینے نظر آ رہی ہیں تو اتنی بہادر جو بہینے ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں بہینے مائیں ان کے لئے ذرا تعلیاں بجا دیں کیونکہ وہ زیادہ تعلیات میں ہیں کھائی بھی بہت ہے جو کے ساتھ کلام کو سنیں پھر اس کے بعد پھر ہم پرستش کریں گے اور آپ کے لئے دعا بھی کریں گے وہ دعون کے کلام کی طرح بڑھیں گے میرے ساتھ مل کر مکاشفہ کی کتاب میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے ہم مکاشفہ اس کا تیسرا باب اس کی ساتھویں آیت سے لے کر کچھ چاند آیات میں پڑھوں گی آپ کے سامنے یہاں لکھا ہے اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کھی ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے چونکہ تُو نے میرے سبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانی کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں جلد آنے والا ہوں کہ کوئی تیرا تاج نہ چھینگ لے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا اور پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یرشیلیم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آزمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے آمین آمین یہ حوالہ جو میں نے پڑا ہے آپ کے سامنے ابھی جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں جس کی محفل کہ ہم گیت گا رہے ہیں ہم گا رہے ہیں کہ محفل مسیحہ کی یہ ہمارے یسو مسیح کے اپنے الفاظ ہیں جب وہ یحنہ عارف سے ملا اور اس نے اسے کہا کہ کلیسیاؤں کے نام یہ لکھ جو کچھ میں تجھے بتا رہا ہوں اور یہ الفاظ پلدلفیا کی کلیسیہ کو خداوند یسو مسیح نے کہے گو ہم ان ساری آیتوں پر تو بہر نہیں کریں گے اس وقت آپ نے ڈرنا نہیں ہے میں بالکل اس میں سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو خداوندیں میرے دل میں ڈالی ہیں ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت کی کلیسیہ کے نام یہ خط لکھے گئے یا یہ جو رقم کی گئی باتیں ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے لیکن یہ لبوتی طور پر پروفیٹیکلی یہ اس وقت کی بھی ساتھ کلیسیاؤں کے نام لکھے گئے یہ باتیں اور یہ آئینہ آنے والی تمام کلیسیاؤں کے لیے یہ باتیں ہیں اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کئی باتیں ہیں ان میں سے جو ہم میں موجود ہیں کئی باتیں ہیں جن میں ہمیں جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور خداوند ہم سے بول رہا ہوتا ہے آج بھی یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس وقت کی کلیسیاؤں سے بات ہو رہی ہے بلکہ خداوند آج مجھ سے اور آپ سے گوجرہ کی کلیسیاؤں سے بات کر رہا ہے اور خداوند جو اپنا کلام یہاں پر ہے جس پہ میں آٹھنی آئین پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں وہاں لکھا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا میں آج اس بات کو جانتی ہوں اور میں یہ کہنا جاتی ہوں کہ یہ بے شک یہ ٹھیک بات ہے آپ بھی یہ جانیں گے خداوند آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تُو اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے ہو سکتا ہے وہ جو سب سے پیچھے بھائی کھڑے ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ تجھ میں ابھی تھوڑا سا زور باقی ہے خداوند آپ سے بات کر رہا ہے خداوند کہہ رہا ہے کہ تُو ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا ہے کیونکہ تُو نے میرا نام ہمیشہ لیا ہے تُو نے میرا کبھی انکار نہیں کیا ہے یہ بڑی پیاری بات ہے خداوند کے لوگوں کے بارے میں کہ کچھ بھی ہو جائے ویسے وہ اُلٹے بُلٹے کام بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جب خداوند کے نام کی یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کرتے رہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اس کے نام سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی باتوں پر کیوں نہیں چل سکتے لیکن ہم ہمیشہ جب یہ بات آتی ہے جیسے خداوند کے خادم بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو اور کسی شخص کو چننا پڑے تو ہمیشہ اپنے خداوند کو چننے گا اور یہ بات واقعی دیکھی بھی گئی اور اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو خداوند آپ سے کہہ رہا ہے کہ ابھی ہے تیرے اندر تھوڑا سا زود وہ آپ کے اندر پوزیٹیوٹی کو دیکھ رہا ہے خداوند آپ سے کہہ رہا ہے میں نے تیرے لئے ایک دروازہ کھولا ہے کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میرے لئے کچھ نہیں ہو رہا میرے لئے سب دروازے بند ہو گئے ہیں یہاں تک کہ خداوند کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں مگر خداوند اسی مکاشفہ کی کتاب میں کہہ رہا ہے یسو مسیح کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کٹ آتا ہوں وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کٹ آ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اندر آئے وہ آپ کے دل کے اندر آئے آپ کے ساتھ رفاقت رکھے آپ کے ساتھ کھانا کھائے کھانا کھانے کا مقصد آپ سمجھتے ہیں بڑا ہم زور دیتے ہیں پادری صاحب کھانا کھا کے جانا کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس میں ہماری محبت شو ہو رہی ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں ایسا ہی خداوند آپ سے چاہتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تو بہت مصروف ہے مجھے پتا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں تو پھنس چکا ہے لیکن پھر بھی تجھ میں ابھی تھوڑا سا زور باقی ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے یہ بڑی پیاری بات ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں میں ایک اور آئیت ہے گیاروی آئیت جس کو میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھنا چاہتی ہوں اور پھر ہم اس پر بات کریں گے یہاں گیاروی آئیت پر لکھ ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے میں یہ اس بات پر جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ خداوند یہ کیا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ بھی یہ سوچیں گے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ہی کلام سنا سکتے ہیں وہ ہی دعا اچھی کر سکتے ہیں میرے پاس کیا ہے اور خاص طور پر جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا کام نہیں ہے میرے پاس کیا ہے میں خداوند کو کیا دے سکتا ہوں میں خداوند کے لیے کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں اور جو میری بہنیں ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں وہ تو بالکل ہی کام کاج کرتے کرتے یہ سوچ کے بیٹھ گئے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی میرے پاس کیا ہے خداون کہہ رہا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ خداون نے ہم میں سے ہر ایک میں کچھ رکھا ہے جانتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہمارا ایمان ہے وہ ہماری امید ہے جو ہمیں خداون یسو میں ملی ہے وہ خداون یسو مسیح کی محبت ہے جو ملی ہے اس کی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں کچھ گفت ہو سکتے ہیں جو آپ کو ملے ہوں کوئی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہیں وہ بڑے بڑے ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو کلام سنانے کی برکت ہی ملی ہے اور آپ کہیں کہ بس یہی ہے میرے اندر جو میں نہیں کر سکتا یہ سوچئے کہ جو کچھ خداوند نے آپ کو دیا ہے وہ آپ خداوند کے لئے کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ کا آنا ہی یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ ابھی آپ کے اندر تھوڑا سا زور باقی ہے اور خداوند اسی زور کو بڑھائے گا آپ یہاں پر موجود ہیں یہاں بیٹھے ہیں اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کے اندر خداوند نے کچھ رکھا ہے لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے تو اسے تھامے رہے میں ایک ذکر آپ سے بائبل مقدس میں سے پڑھاؤں گی نہیں حوالہ نہیں پڑھیں گے ہم دوسری سلاتین کے چوتھے باپ میں ایک ذکر ہے بچوں آپ سن رہے ہیں نا میری بات یا جو بچے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لئے بھی ہے یہ کلام آپ بے شک چھوٹے ہیں خداوند کہہ رہا ہے کہ تم کمزور نہیں ہو تم میں تھوڑا سا زور ہے اور اس کو خداوند کے کام کے لئے استعمال کرنا ہے ایک کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں بچوں سنیں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ علیشہ کے پاس ایک بیوہ آئی تھی اور اس نے آ کر علیشہ سے کہا کہ جو تیرہ خادم ہیں اور وہ خدا کا بندہ تھا اور اس نے کہا کہ وہ خود تو مر گیا ہے وہ فود ہو گیا ہے اس کی ڈیٹھ ہو گئی ہے لیکن میں اور جو میرے بیٹے ہیں دونوں ہم اب بہت مصیبت میں آ چکے ہیں اس لیے کہ اس نے کچھ کرز لیا تھا اور اب وہ جو کرز ہے وہ ہم سے چکایا نہیں جا رہا اور ہم بہت بری حالت ہوئے ہیں تو ہمارے لئے دعا کر تو ہمارے لئے کچھ کر کہ ہم اس مصیبت سے نکلیں کیونکہ اب وہ جو کرز لینے والے ہیں جن سے اس نے کرز لیا ہے لیا تھا وہ میرے بیٹوں کو لے جائیں گے اور وہ میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا سو وہ خداوند کا جو خادم ہے علیشہ اس کے پاس آئی اور علیشہ نے اس سے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ تو اتنی سب کچھ تو اس کا شر چلا گیا تھا اس نے کہا میرے پاس تو صرف ایک چھوٹے سے پیانے میں تھوڑا سا تیل ہے اس کے پاس صرف بچو وہ تیل ہی تھا اور کچھ نہیں تھا اور اس نے کہا اچھا وہ تیل ہے تیرے پاس تو ایسا کر کہ سارے جتنے تیرے آس پاس پڑوسی ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا اور انہوں نے دھیر سارے برطن ایٹ گرد سے جمع کیا اور وہ ان کو گھر پر لے آئی اور پھر علیشہ نے کہا کہ یہ جو تھوڑا سا تیل ہے نا تیرے پاس پیانے میں اس کو ان برطنوں میں اُلٹ دے اس میں ڈالنا شروع کر اور اس نے جیسا اس نے کہا تھا وہی تیل جو تھوڑا سا اس کے پاس موجود تھا اس نے ان برطنوں میں ڈالنا شروع کیا اور وہ برطن بھرتے گئے تیل سے اور وہ برطن اس کے بیٹے لاتے جاتے تھے ہمسائیوں سے ادھر ادھر سے جمع کر کے جتنے برطن وہ لا سکتے تھے وہ لے کر آئے اور اس تھوڑے سے تیل سے وہ برطن بھرتے جا رہے تھے بھرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب ختم ہو گئے جب برطن ختم ہو گئے تو اس بیوہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اور لے آؤ ابھی تو تیل بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ برطن تو ختم ہو چکے اور تب ہی وہ تیل بھی ختم ہو گیا وہ موقوف ہو گیا اور علیشہ نے اس عورت سے اس بیوہ سے کہا کہ اب اس سب کچھ کو بیچ اور تُو اور تیرہ بیٹے تیرے بیٹے جو ہیں وہ اپنا کرز ادا کرو اور جو بچ رہا ہے اسے اپنا دزر بسر کرو اس کا مطلب پتا کیا ہے میری طرف دیکھتے رہے ہیں چھوڑ دیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تھوڑا سا تیل تھا اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ نہ صرف انہوں نے اپنا جو ادھار لیا ہوا تھا جو کرز تھا وہ دیا ہوگا بلکہ باقی کی زندگی بھی انہوں نے اسی کے اوپر گزاری اسی کو بیچ بیچ کے اور انہوں نے سب کچھ اپنا واپس لے لیا وہ زندگی کی طرح واپس لیا خداوند آپ کو کہہ رہا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تھوڑا سا تیل آپ کے پاس ہے نا جو اس کو ہی استعمال کرنے اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس بہن ایک سوفا ہے آپ کے گھر میں آپ اس کو لے آئیں آپ سوچیں گے کہ یہ کتنی بیوگوفی کی بات ہے میں سوفے سے کیا کروں گی لیکن کیونکہ اس وقت خداوند نے اس کو کہا تھا کہ اس کے پاس تیل ہی ہے تو اسی تیل میں برکت ڈال دے اور یہی بڑھ جائے گا یہ تو میں نہیں کہہ رہی کہ خداوند ان کے سوفے کو استعمال کرے گا مجھے خداوند نے ایسا نہیں کہا میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہی ہوں کہ جو تھوڑا سا بھی آپ کے اندر خداوند نے جو کچھ رکھا ہے جو برکت رکھی ہے یہ جو امید رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ خدا کے حضوری میں آئے ہیں یہی بڑھ جائے گی یہ اتنی بڑھ جائے گی یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ بہت سے لوگوں کو سراب کر سکتے ہیں اس تھوڑے سے کوئی تھانے رہیں اس کو بھی نہ چھوڑیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں میں سوچ سکتا ہوں کہ میں کاش کی کی بورڈ میں بجاتی اچھا ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے کی بورڈ نہیں بجانا آتا لیکن میں یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ اگر میں کلام سنا رہی ہوں تو بہت سے لوگوں کو برکت مل رہی ہے آپ کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ میں یہ کام دوسرے کو دیکھ دے کہ ہم ساری زندگی اپنی خراب کر لیتے ہیں کئی بار خدمت کرنے والے بھی ان کا دل چاہتا ہے وہ سب کچھ کریں ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز کر جائے لیکن جو کچھ خداون نے آپ کو دیا ہے اسی کو تھامے رہے کیونکہ خداون یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تو تاج کو پائے گا یہ کچھ بڑا تو نہیں مانگا خداون نے خداون یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بہت بڑے بڑے معجزوں کی برکت تیرے پاس ہے تو اس کو تھامے رہے تو جس کے پاس نہیں ہے اس کا کیا ہوگا خداون تو اسی سے کہہ رہا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے خداون کہہ رہا ہے تجھ میں ابھی تھوڑا سا زور ہے میں دیکھ سکتا ہوں تجھ میں ابھی امید ہے تجھ سے ابھی مجھے بہت امید ہے کہ جو کچھ کے رت پاس تھوڑا بھی ہے تو اس کو تھامے رہے اور اسی کی آن اندر بڑھ اسی برکت میں بڑھ جا خداوند اس برکت کو بڑھائے گا آپ نے آج تک اگر کبھی اس برکت کو جو خداوند نے آپ کو دی ہے استعمال نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ کو خداوند نے دعا کیلئے جنگ لیا ہے دعا کی نعمت دی ہے شفاعت کی برکت دی ہے آپ اس کو استعمال کریں ضروری نہیں کہ سب ورشپرز ہی بنیں گے ضروری نہیں سب صرف کلام ہی سنائیں گے خداوند کے اور بہت کام کرنے کو ہے بہنوں بھائیوں وہ جلد آ رہا ہے وہ جلد آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آنے کو ہوں جس کے کان ہو وہ سنیں روح کلیسیاؤں سے فرماتا ہے یہ روح آپ سے اور مجھ سے فرما رہا ہے آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں خداوند سے کہیں کہ خداوند وہ برکت جو تُو نے مجھے دی ہے میں اسی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں میں اسی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرا وہ ایمان بڑھ جائے میری وہ برکت بڑھ جائے اور میں اسے تھامے رہوں اسے بڑھاؤں آئی خداوند خدا میں تجھ میں ایمان میں تیری محبت میں بڑھنا چاہتا ہوں میں تیری برکت کو اور زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں آئیں دعا کرنا شروع کریں دعا کرنا شروع کریں پیچھے بھی جو بھین بھائی ہیں وہ بھی دعا کریں میری درخواست ہے کہ جو اس سائٹ پہ بھی نوجوان بھائی کھڑے ہیں آپ بھی دعا کرنا شروع کریں خداوند آپ میں اس تھوڑے سے زور کو دیکھ رہا ہے خداوند جانتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ خداوند کے لیے اپنی زندگی کو دیجئے آج اگر آپ اتنے آپ کو خداوند کے تابع کریں گے خداوند آپ کی اس تھوڑے سے زور کو بڑھا دے گا اور آپ کو بہت زور اور گھول دے کر استمان کرے گا خداوند آپ کو قوموں میں لے جائے گا خداوند آپ کو بہت سے شاگردوں کو اپنے پاس لانے کا فضل عطا کرے گا اپنے آپ کو خداوند دیجئے اپنی زندگی خداوند کے تابع کریں اور خداوند سے کہیں خداوند تم مجھے لے میری درخواست ہے تمام بچوں سے بھی آپ بھی بچوں دعا کرنا شروع کریں خداوند سے کہیں خداوند مجھے تیرا زور چاہیے مجھے تیری قوت چاہیے کہ میں تیرا کان کر سکوں کہ میں تیرے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں دعا کرنا شروع کریں تمام بچے بھی چھوٹے بڑے سب دعا کریں ہالیلویہ ہالیلویہ خداوند کا رول کو اچھا سکا پر موجھے لگتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی برکت نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ ایسا مت سوچئے آج ہی خداوند آپ کو اپنی برکت سے بھرے گا آج ہی خداوند آپ پر اپنا رول کو اچھا نازل کرے گا موسیقی 名 کا ساتھ اپن sure دے مدد سکیاں وچی جی رساڑا ہے خدا دے مدد سکیاں وچی جی رساڑا ہے خدا صرف دو مرشد آنگیس کی اس لئے کچھ ڈر نئی پاہ میں سبی جاہے ہیں اس لئے کچھ ڈر نئی پاہ میں سبی جاہے ہیں سارے پریبت روڑ کے پاہ میں دل پر پہ میں سبی جاہے ہیں سارے پریبت روڑ کے پاہ میں دل پر پہ میں ہمارے کچھ ڈر نئی پاہ میں سبی جاہے ہیں سورے میں تیرا نسا جاہے ہیں آخری آئی سپی جو ہے جو یہو وال عشق رادا آپ ساتھیں نہ دیکھیں جو خدا یا تو بتا ہے سوڑ ساتھی ہے پناہ جو خدا یا تو بتا ہے سوڑ ساتھی ہے پناہ رب ساتھ سوڑ رہنے نام ساتھی ہے پناہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں وہ کہہ رہے آپ سے میں تیرے ساتھ ہوں خوف نہ کھا نہ دیکھ جا میں تیرے ساتھ ہوں کیونکہ اب وہ کام ہونا ہے جس کے لئے یہ سب کچھ کیا گیا ہے کوئی نہ جائے کوئی نہ جائے آپ کو ہم وقت پر بھیجیں گے مگر سب سے پہلے بچے کھڑے ہو جائیں ان کی عمر پانچ سال سے لے کے پندرہ سال تک پانچ سے چودہ سال والے کھڑے ہو جائیں مزید نہ کھڑا ہو پہلے ہی ٹیبل پہ پانچ سے چودہ سال والے آپ بچوں کو کھڑا تو کریں ان کے لئے دعا کرنے ہیں آپ آپ سے کوئی آئیت نہیں سننے ہیں آپ کیوں ڈاگائیں گے آپ کے لئے دعا کرنے ہیں بھئی آپ لائن بنائیں اور پانچ سال وہ گائیڈ کرے گا کوئی یہاں پہ کوئی کون کرے گا گائیڈ ان کے لئے الائدہ دعا ہوگی بچوں آپ سامیدر دیکھیں آپ کے لئے دعا ہوگی کہ آپ خداون کے پاک روز سے بھر جائیں کون کون سا بچہ چاہتا ہے کہ خدا کے پاک روز سے بھر جائیں ساری منسٹری جو بچوں کی ہے وہ موجود ہے وہ ان کے لئے دعا کریں گی آپ کو میں ایڈوانس مبارک بات دیتا ہوں جو بڑے ہیں کہ آج آپ کے بچوں کو خداون چھوئے گا آج چھوئے گا ہماری آنے والی نسر ہم سے بھی ضرور ہوگی جو کام ہم نے نہیں ہوتے ہوئے دیکھیں وہ یہ دیکھیں گے یہ بہر کنزم کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا یہ دیکھیں گے یہ لازر کو زندہ ہوتا ہوا یہ دیکھیں گے یہ خداون کی وہ روشنی دیکھیں گے جو ہم نہ دیکھ سکیں ہمارا ایمان ہے کہ خداون ان کے وسیلے سے کام کرے گا بیٹا ٹھیک ہے اب آپ جانا شروع کریں آج لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کے لئے ہم دعا کریں گے ادھر ہالیلویہ اوپر چرچ میں جانا ہے اوپر چرچ میں جانا ہے میں ایک ایسا گیت جانے لگوں جو شاید آپ میں سے کئی سوچ رہوں کیا بھی تک یہ گیت نہیں گا ہے پہلے ان کو جانے دیں ورنہ انہوں نے روک جانا ہے یہ گیت سوچ اب مجھے جتنے یہاں پر پیٹھے ہوئے ہیں آپ صرف دخواست ہے اب آپ کھڑے ہو جائیں سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اب یہ کیونکہ آگے والے کھڑے ہوئے ہیں اب جگہ بنجے گی اب آپ آگے آگے قریب آجائیں میڑے ہو کے دعا کرنی ہے اوہ پھر درا دعا ہو صحیح ہو جانا ہے درا جتنہوں کچھ سی لوگاں سارے مکس ہو کے جتنہوں جتنہوں کو ہوتے ہیں وہ زیادہ دعا کر سکتا ہے کونیکشن خداون کے ساتھ ہالیلویہ 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 آگے آگے ہو جہاں سب لوگاں اور پیچھے والے جو کھڑا نہ رہے پیچھے ہالیلویہ بلکہ دو گیت ہیں جو میں دعا ہوں جو عام سب کی سننا چاہتے ہیں لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کون کون محسوس کر رہا ہے کہ خدا نے اس سے کلام کیا ہے اور اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے کہ میں تیرے اندر دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا زور ہے ابھی جو بلکل کمزور ہے روحانی طور پر خدا تو اس سے کہہ رہا ہے نہیں تو بلکل کمزور نہیں ہے تیرے اندر تھوڑا سا زور فاکھی اور یہ ہی زیادہ ہو جائے گا جیسے وہ تھوڑا سا تیل زیادہ ہو گیا تھا تیرا یہ ہی زور یہ ہی بڑھ جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا جان دے کر کرز بھاری ہے چکایا تیرا جان دے کر کرز بھاری ہے چکایا کرز بھاری چکایا تیرا منہ جرم ہرک روگ مٹایا تیرا جان دے کر کس قضر ارزا لگائی تُو نے قیمت میری کس قضر ارزا لگائی تُو نے قیمت میری تیرا جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں میں نے اچھل یہ بات سنی ہے وہ کہہ دے رہے ہیں اوہ جیڑا گھڑی چلاتے ہیں بڑی کھڑیاں جو مار رہے ہیں صاف پتہ چل رہے ہیں اوہ دی نہیں اپنی گھڑی اوہ کسی اور سی گھڑی چلا رہے ہیں آپ کی جو چیز آپ نے خریدی ہوتی ہیں آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے جس نے آپ کو خریدہ ہے اس کو آپ کی فکر ہے حمد اللہ اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ فاصلہ قائم رہے دور دوری قائم رہے وہ چاہتا ہے کہ آج ہم اس کے قریب آجائیں اور وہ کہہ رہا ہے تُو نے میری بڑی کم قیمت لگائی ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے عرضہ قیمت کم قیمت کم قیمت کم ڈام لگایا ہے تُو نے میرا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے کس قدر عرضہ لگائی تُو نے قیمت میری کس قدر عرضہ لگائی تُو نے قیمت میری دیکھ مجھے کو میں نے کیا دام لگایا تیرا دیکھ مجھے کو میں نے کیا دام لگایا تیرا چال دے کر قدر زبانی نے چھکایا تیرا چال دے کر قدر زبانی نے چھکایا ہے تیرا چال دے کر قدر زبانی نے چھکایا ہے تب کئی جا کے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان میں ایسی بڑے ہوگئے یہ تو ماں باپ سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی رول بھی ہوتی ہے کچھ بھوکے بھی رہے ہوتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو انہوں نے قربانیاں دے کر بڑا کیا ہوتا ہے اور اگر بچہ بڑا ہو کے رسپانس نہ دیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ماں باپ کو اب جب میں جو کہا رہا ہوں خدا ہوتا آپ سے کیا کہہ رہا ہے مجھ سے کیا کہہ رہا ہے وہ درے دل پہ دل کے دروازے پر کھٹ کھٹ آ رہا ہے اور اگر رسپانس نہ ملے تو کتنے دکھ کی بات ہے زخمی ہاتھوں سے درے دل کھٹ کھٹ آ رہا ہے عارف زخمی ہاتھوں سے درے دل کھٹ کھٹ آ رہا ہوں عارف جانے کیوں دل نہ میں تیرے بھی جیت پایا تیرا چانے کیوں دل نہ میں تیرے بھی جیت پایا تیرا چانے دے دن انزبار میں چھکایا تیرا میں نے کلام میں افاد پڑی میں حران رہ گیا تھا کہ جادو گھر بھی نجات پا آ سکتے ہیں لکھا ہے جب فلپس نے بنا دی کی موجزے ہوئے تو ادھر جو جادو گھر تھے اس لانکے کے انہوں نے لان کر اپنے کتابیں جو جادو کی تھی وہ جلا دی انہوں نے مسیح کو اپنی صدقی دی تھی اور وہ بھی بچ گئے ہیں آپ تو خداوند کے لوگ ہیں ہالیلویہ وہ تو ضرور آپ کا برکت دے گا وہ تو ضرور آپ پچھ ہوئے گا جو دروازہ کھلے گا خدا کی ضرور اس کے اندر آ جائے گی جانے کیوں دل نہ میں پھر بھی جیت پایا تیرا جانے دل کر قرض باری میں چکایا تیرا خداوند کا روچ ہمکش کر رہا ہے آنکھیں بان کریں اور جو خداوند کو اپنی زندگی دینا چاہتا ہے بڑا اہم فیصلہ ہے لیکن دلیری سے کریں جو خداوند تو یس کہنا چاہتا ہے آج ابھی یہ نہ سوچیں فوراں کہ میں کیسے خدا کے ساتھ چلوں گا میں پہلے بھی کوشش کی نہیں جل سکتا یہ مت سوچیں آپ یہ دیکھیں کہ پترس پانی پر چلا تھا اس نے ذہن کی نہیں بات مانی اس نے ایمان جو کہہ رہا تھا اس نے وہ کر دیا خداوند کے کہنے پر پانی پر مو رکھ دیا آپ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے ساتھ جو چلتے ہیں یہ ایسے یہ جیسے پانی پر چلنا ہے آپ نے ایمان کا قدم اٹھانا ہے قوت خداوند دے گا ہر روز نیا زور خداوند دے گا اگر گل بھی پڑھیں گے پھر اٹھا کر رکھنے گا مگر پہلی بار پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے کون ہے جو آج علانیہ خداوند کی کو کہے گا کہ خداوند آج میں تجھے اپنی زندگی دیتا ہوں اپنے ہاتھ اٹھائیں آنکھیں بند رہے ہیں جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اس کو خدا برکت دے رہے ہیں آلریڈی آپ کے اندر مسیح کا خون کام کر رہے ہیں یسو کا خون آپ کی زندگی کو دھو رہا ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ کہیں خداوند میری زندگی میں آن اونچھی باز لکے خداوند میں نے ترے کلام سنا میں نے ایمان ہے کہ تُو میرا ہے اور میں تیرا ہوں تُو نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے اندر تھوڑا سا زور ہے میں اسی کونے سے زور کو لے کر دعا کروں گا تجھے بلاؤں گا کیونکہ تُو میرا زور ہے میری قوت ہے مجھے بحال کریں مجھے اپنے خون سے دو مجھے نیا کر دے جتے پیچھے بھی کریں گا آپ کے خداوند مجھے نیا کر دے یسوؑ 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 میری جیبت میں آن آللویہ یہ ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے یہ سو تیرا لگو یہ سو تیرا دہو یہ سو تیرا دہو یہ سو تیرا دہو تیرے لاؤں کی ہر خودوں کی تیجھے ہواوں میں موجود ہیں وہ قدرت عجیب ہے تیری سمیر وہ جا سکھنے سے تیرے لاؤں کا چشمہ بہا وہ جا سکھنے سے تیرے لاؤں کا چشمہ بہا اٹھالے گیا تو سارے گناہ اٹھالے گیا تو سارے گناہ تو وہ بڑھا خدا کا چھب کے لیے جامو آ تو وہ بڑھا خدا کا چھب کے لیے جامو آ یہ سو تیرا لگو یہ سو تیرا دہو یہ سو تیرا دہو اب ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو پاک روح سے بھرنا چاہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہوا ہے لیکن نظر نہیں آرہی خدا کی گہری حضوری یہاں پر ہے اور آپ کے اندر آپ کی سانسوں کے ذریعے وہ حضوری آپ کے اندر جا رہی ہے اور وہ چشمہ بن کے باہر بھرنا چاہتی ہے کون دن اس چشمے کو چاہتا ہے کہ آپ کے اندر سے باہر بھے وہ خوشی جو آپ کو مل رہی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی پاک روح کی زبان آپ کے اندر سے جاری ہوگی چاہے آپ پیچھے کڑے ہیں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ لوگ ہیں آپ نے خداوند کو دیکھنا ہے کہ وہ ہیں اور آپ ہیں ہر مندہ سمجھے میں کرنا ہی ہاں کہ خداوند ہے اور ایسے دعا کرنی ہے کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جیسے پاک روح طاقت دے رہا ہے آپ نے دعا کرنی ہے آپ کی زبان بدل جائے گی آپ کو نیا لفظ ملے گا نئے لفظ ملے گی جو آپ بولیں گے ایمان سے کون کون تیار ہے پاک روح کو ریسیف کرنے کے لئے ہالیلویہ جیسے ہی ہم یہ گیت گائیں گے ہم دعا کریں گے اور آگے سے پیچھے تک سب روح سے بھر جائیں گے اور غیر زبان میں دعا کرنے لگے لئے مجھے نہیں پتا کہ کون کیا محسوس کر رہا ہے آپ نے ایمان سے اپنے بھو کو کھولنا ہے اور جیسے بھی الفاظ پاک روح کے آپ کے اندر سے نکل رہے ہیں تو کرے گا بھی آبان میں کریاں بھے گا ایک کام میں آن تو کرے گا بھی آبان میں کریاں کس کس کرمان ہے ہر پر بازا جو بن کھل جائے گا سر راب بھی اتنا بن جائے گا سر راب بھی اتنا بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا سپلے یہ پہاڑ بھی یہ پہاڑ بھی مہدان ہو جائے گا یہ پہاڑ بھی مہدان ہو جائے گا سر راب بھی اتنا بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا ملو خدا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا ملو خدا ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کرنا شروع کرتے تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے یہ پہ بھی اتنا بن где میں بہتنا بن wonder امان کا قدم تو ادھائیں اردو میں دعا کرنا خور کر آپ امام سے جو آپ کے اندر سے نکل رہے ہیں الباز میں نکلے گا رکنا نہیں ہے دعا کرتے گا دعا کرتے گا ہے تیرے اندر تھوڑا سا زور ہے خداون کہہ رہا ہے اور اسی کو خداون بڑھا رہا ہے دعا کرتے گا موسیقی 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 ساداتی کری ہے رحمت سادی رب دی کاش سرائیل ایبانے کاش سرائیل ایبانے خوڑی بستک رچنوں پانے خوڑی بستک رچنوں پانے دعباتی کری ہے رحمت سادی رب دی حارود دھردیں سارے خوڑی بستک رچنوں پانے کاش سرائیل ایبانے ساداتی کری ہے رحمت سادی رب دی ساداتی کری ہے رحمت سادی رب دی اپنے دنوں ہاتھ اپر دائیں گے اور اس کے زور اپنے ہوتے فکس ہوگے ہوتے کو کھولیں گے اور اور بھرکت پائیں گے آپ کہتے ہو کہ میں بار بار ایسا جو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ موقع ہے یہ موقع ہے آپ کے پاس اور بھرکت میں لے گا اور بھرکت میں لے دعا کے ذریعے سے دعا دعا ابھی بھی زندگیاں چھوٹ رہی ہیں ابھی بھی بندل ٹوٹ رہے ہیں اگر آپ بیمار اپنے سر میں ہاتھ اکھیں یسو مسیح کے نام میں بیماری کو یہ بانتے ہیں حکم دیتے ہیں ان بدلے کو یسو مسیح کے نام سے چھوڑ دے بدرو ہو یسو کے نام سے کری گا نہ پا کروا کا اثر ختم ہو جائے یسو کے نام سے ہر تہاں کی ابنیسی کام کا اثر یسو کے نام سے جاتا رہا ہے لوگ رہے ہائی پھائیں لوگ ازادی پھائیں ہر طرح کی بیماری ڈپریشن یسو کے نام سے جاتا رہا ہے دل کیمارات جاتا رہے ہیں سکر جاتی رہے ہیں بے اولادی جاتی رہے ہیں اولاد جیسی برکت یہ سکر نام سے جاری ہو ساری ہو نیا کام ہو بے روزگاری جاتی رہے ہیں گھر کے رکے ہوئے حالات یسو کے نام میں تبدیل ہو جائے اور نیا کام ہو جائے علیلیہ پاک روزی نگیاں جاری کام پاک روزی نگیاں جاری کام پاکروں کی جدیاں جاری گئے پاکروں کی جدیاں جاری گئے پاکروں کی جدیاں جاری گئے بڑے میٹھے الفاظ ہیں یہ سوچ چہرہ وخاں تو پھر مل دے جوان یہ سوچ چہرہ وخاں تو پھر مل دے جوان سانو اپری اکڑ لے دے دو پڑے سانو اپری اکڑ لے دے دو پڑے پاکروں کی جدیاں جاری گئے 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 سنگیے تُو زخمی حط ودا خدا بد دے شفاں بولے تُو زخمی حط ودا خدا بد دے شفاں تیر شفاں کی جاری گئے پاکروں کی جدیاں جاری گئے پاکروں کی جدیاں جاری گئے ایک ودا ہے تیرا ہی ہے جلاں ہے تیرا ہی کماں تیرا ہی ہے جلاں ہے تیرا ہی کماں تُو ہی تُو یہ سوارے نظر ہے تُو ہی تُو یہ سوارے نظر ہے ہے تیراہ ہی تُو یہ سوارے نمائے جاری گئے نوائی تنک گئی آدمی تنک گئی آدمی تنک گئی رہے گاناں سجا دی کر مسیدہ 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 موسیقی 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 جو ایک آخری ضروری بات خیاب کرنی ہے پھر خدا کے خادم آئے جب اس مٹنگ کو پلوس کریں گے وہ یہ ہے کہ جس نے برکت پائی ہے وہ اس کو بہت قیمتی سمجھیں جس نے بحالی پائی ہے وہ اس کو بڑی بات سمجھیں اچانک کہ تیسی کو دو کروڑ روپیہ مل جائے تو وہ ساری رات سوتا نہیں ہے کہ اج میں نوں ہے ملیا میں نوں کہ کچھ اور نہ آج ہے مددک اس کو بختہ بڑا ہوتا ہے کہ میں بڑا قیمتی خزانہ مل گیا ہے اس کو نید بھی آری ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے فاضل سے رکھوں مجھ سے چھن نہ جائے جو برکت آپ کو آج ملی ہے وہ دو کروڑ کیا خربوں سے بھی بڑتا ہے اس کو کیمتی سکتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت کہ ماں جب جاتے ہیں وہ کیمتی نہیں سمجھتے وہ لاپروہی سے آگے بس جاتے ساتھ گھر لڑائی کر دی یا کچھ بھی کر دیا ذہن میں نہیں ہے کہ خدا نے وہاں مجھے چھوڑا ہے ہم بہت کیمتی چیز مجھے ملے دی خدا کی حضوری ملے دی دنیا کی سب سے کیمتی دولت خدا کی حضوری ہے جو یسو کے خون کے حصیلے آپ کو مفت ملی ہے بحالی ملی ہے قوت میں نہیں ہے آپ کیسے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ دعا میں احتیاط کریں دعا لازمی کرنی ہے آپ نے آج جا کے فوری طور پر جب مجھے رول کلز کا وقت اسمہ ہوا تھا جب میں نے غیر زبان میں دعا کی اس رات ساری رات میں اور میرا بھائی ہم دعا کرتے رہے میٹنگ کے بعد بھی کیونکہ دل چاہ رہا تھا دعا کرو اور زیادہ تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا میں چھوٹا تھا تو پھر ساری رات ہم دعا کرتے رہے دلی نہیں چاہنا تھا دعا بند ہو یہ میٹنگ تو مجبوری ہے ہم ہر وقت ادھر نہیں بیٹے رہ سکتے لیکن آپ یہی سوچیں وہ حضوری جو یہاں پر ہے وہ آپ کے ساتھ جائیں اور اس کو ریگولر بنائیں وہ والا بندہ جو کبھی کبھی آتا ہے وہ ابنا رہے گا جو ہر موقع کو دھوڑتا ہے اور پہنچتا ہے جہاں پر خدا امد مل سکے وہ والا بندہ بنائیں آپ کے پاسٹر یا آپ کے جو بھی لیڈرز ہیں جو آپ کے قریب ہیں انہیں جوائن کر رہے گا آپ ان کا دیکھیں کون سا پریر ٹائم گو احران رہ جائے کہ دعایہ وقت پوچھ رہے جی کڑے ٹائم گو ہوئی گی اے صحیح تبدیلی دی علامت ہے اور سب سے پڑھ کر یہ ہے کہ جو برکت آپ نے یہاں پائی ہے وہ ریال ہے لیکن وہ بعد میں جھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی جب ہماری زندیاں نہیں بدلتی مثال کے طور پر آپ اپنی ماں کے ساتھ بتمیزی کرتے تھے آپ گھر جا کے وہی بتمیزی جاری رکھیں گے تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے مرکت پائی گا کیونکہ آپ اتحاد ہی نہیں کر رہے ہیں جیسے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ دودھ بھرا ہوا برطن ایک بچہ لے کے جا رہا تھا تو اس کو پتا ہی نہیں لگا کہ ارکت کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کا سارا دھیان یہ تھا کہ دودھ نہ گرے یہی بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ جب آپ گھر جائیں آپ ایک بدلہ ہوا انسان نظر ہے اگر آپ اپنی بیوی کو گالیاں دیتے تھے وہ کہیں کہ کی ہویا کتوں آئے ہو کیونکہ وہ حضوری جو خداون کی ہے وہ بڑی قیمتی ہے اور اس کا ثبوت دینا ہے کیونکہ وہ تو ریال میں کام تو ریال میں ہوا ہے آپ کی زندی میں لیکن کئی بار ہم بیعتیاتی کرتے ہیں بعد میں اور ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے آپ کی زندی تبدیل ہو چکی ہے خداون نے آپ کو دھویا ہے وہ کام جو پہلے آپ وہ کرتے تھے جو خداون کو نہیں پسنتے جب وہ نظر آئے گا کہ اب آپ نہیں کر رہے تو خداون کی نام کو جلال ملے کا حالے لیے اور ڈٹک ہیں اس بات پر اگر آپ کو نشہ بازی کی عادت تھی آپ ڈٹک ہیں اس بات پر ایمان سے سب کچھ ہوتا ہے ایمان پر کھڑے ہو جائیں جنگلرے خداون نے آپ کو فتح دے دی ہے یسو کا خون آپ کی مدد کرے گا خدا کی حضوری آپ کی مدد کرے گی آپ فتح مندی سے آگے پڑیں گے یہی آج کی شام خداون نے ہمیں جمع کیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور میں دیکھ رہا ہوں باقی ہے حالیلویہ اور اس نے ہمیں بہت سا زور آج شام دے دیا آئیں گے یسو کے جلال کے لیے زور زیادہ نہیں آپ میں آپ کو راکھches اور اس نے جاہ دے دیا